با خدا ہم محبت کے دشمن نہیں عصولوں کے غلام ہیں انار کلی سلیم تمہیں مرنے نہیں دے گا اور ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے میں آپ کو یہ ضرور بڑے عدب کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ مغل یہاں پر قلعے کیوں بنا رہے تھے اور وہ وہاں پر یونیورسٹی کیوں بنا رہے تھے السلام علیکم میرے عزیزو کارے میرے عزیزو میں افتغارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے آج موجود ہوں شاہی قلعہ لاہور میں اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں آہاتہ جہانگیری یہاں شہنشاہ جہانگیر جو عدل کے حوالے سے انصاف کے حوالے سے بہت مشہور شہنشاہ گزرے ہیں اور کہای جاتا کہ انہوں نے زنجیر عدل لگوا رکھی دی اور وہ جب چاہے کوئی فریادی آتا تھا اور اس زنجیر عدل کو ہلاتا تھا اس کے لئے ٹائم کوئی مقرر نہیں تھا اور شہنشاہ جہانگیر اس کی فریاد سنا کرتے تھے دوستو آج میں آپ کو شہنشاہ جہانگیر کا یہ آہاتہ نہیں دکھاؤں گا لیکن اس آہاتے میں موجود ایک بہت اہم جگہ دکھانے لگا ہوں یہ کس کا حرم تھا یہاں کون رہتا تھا اور وہ کتنا بڑا تھا بادشاہ بہت بڑا تھا لیکن اس کا جو حرم تھا اس کا جو رہنے کا کمرہ تھا شہبستان تھا وہ علاقہ کتنا چھوٹا تھا وہ میں آپ کو آج دکھانے کے لئے لائے ہوں تو یہ قلعہ سیریز کا اگلا اپیسوڈ بڑا مزے کا ہے میرے ساتھ رہیے گا با خدا ہم محبت کے دشمن نہیں اصولوں کے غلام ہیں انارکلی سلیم تمہیں مرنے نہیں دے گا اور ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے یہاں دوستو یہ اکبر اعظم کا ڈائلوگ تھا مغل اعظم فلم سے میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں آرچیز یہ ہے وہ جگہ آجشاہ کے رہنے کی جس کو ہم اکبر اعظم کے نام سے جانتے ہیں دوستو تاریخ جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتی ہے کہ دنیا میں تین گریٹ ہوئے ہیں اشوکہ دی گریٹ، الیکزینڈر دی گریٹ اور اکبر دی گریٹ میرے پیچھے جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اکبر اعظم کے رہنے کا کمرہ یا چھوٹی سی ایک جگہ ہے آئیں آج میں آپ کو یہ دکھانے لائے ہوں اور کریں گے اکبر اعظم کے حوالے سے گفتگو دوستو مغل شہنشہ جو تھے یہ بڑے انسان دوست تھے اس لئے ان کی کابینہ کے اندر مسلمان بھی ہوتے تھے ہندو بھی ہوتے تھے، عیسائی بھی ہوتے تھے اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہوا کرتے تھے اسی طرح اکبر اعظم کی کابینہ کے اندر جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے اور ہر خطے سے آنے والے سمجھدار لوگ ان کی کابینہ کا حصہ بنے رہے اکبر اعظم کے اس چھوٹے سے شبستان سے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو دیکھیں وہ سامنے بڑا خوبصد منظر ہے اور وہ سامنے ہے شہنشہ جہانگیر کا حرم اکبر اعظم کے اس چھوٹے سے شبستان کے ساتھ ملکہ یہاں پر رپیرنگ ہو رہی ہے جی اس کو ریسٹور کیا جا رہا ہے اور بڑا کام ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ کمرے تھے یہ دیکھیں اندر کام بھی ہو رہا ہے اور یہاں پر اکبر اعظم اپنی کابینہ کے ساتھ میڈنگ کیا کرتے تھے ان کو آرڈرز کرتے تھے یہ دیکھیں یہ دیکھئے یہ کمرہ بند ہے سامنے اور جب یہاں سے باہر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ منظر ایسے نظر آتا ہے اکبر اعظم جب چلتے ہوئے یہاں آ کر کھڑے ہوتے ہوں گے تو یہ والا منظر نظر آتا ہوگا یہ والا کیونکہ یہ شبستان جو ہے یہ ہے شہنشہ جہانگیر کا جو کے بعد میں تعمیر کیا گیا اور یہ اکبر اعظم کی کابینہ کے لوگ یہاں پر ٹھہرا کرتے تھے جو قریب ہوتے تھے مغل چینچہ اکبر اعظم کے اس محل یا شبستان کے ساتھ جب ہم اس طرف آتے ہیں تو دوستو یہ دیکھئے یہاں پر نیچے ایک سرنگ ہے جس کو بند کر دیا گیا ہے میں کوشی کرتا ہوں کہ اس کو میں تھوڑا سا آپ کو اندر سے بھی دکھاؤں یہ یہ دیکھئے یہ سرنگ ہے جی یہ یہ راستے وہ راستے ہیں جو نیچے بنائی ہوئی جیلوں میں بھی جاتے تھے اور یہ بھی کہا جاتا کہ یہاں سے راستے جایا کرتے تھے دلی جی آئیے دیکھیں یہ ہے اس کے ساتھ اور جب ہم رائٹ سائٹ پر دیکھتے ہیں تو اکبر اعظم کا جو رہنے کی جگہ تھی جو محل تھا شاہی کے لئے لاہور میں موجود ہے یہ اس کے پیچھے کا حصہ ہے اور اس ہی کے پیچھے ملہ کا ہے دیوان عام تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ اور یہ تمام اپیسوڈ میں بڑی محنت سے بنا رہا ہوں دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو آپ ہاتھی بنے میں گھوڑے بنے میں اور جانور بنے میں میں کوشی کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھ سکیں اس کی بڑی ایک تاریخ ہے کہ کہتے ہیں یہاں پر بادشاہوں کے دور میں کسی دور میں ہیرے جوائرات جڑے بیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہاتھی پلیس کر دیا گیا ہے یہاں پر ان کی آنکھیں ہیرے کی ہوا کرتی تھی ان کے جو دانت تھے وہ سونے کے ہوا کرتے تھے جس کے بارے میں کہا جاتا کہ آنے والے انویڈرز نے مغلوں کے بعد یہاں سے وہ سارے ہیرے جوہرات سونا اتار لیا تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اکبر آزم کے دور میں اور اس کے بعد بھی ان کی قابینہ کے لوگ ان کے وزراء ان کے مہمان یہاں پر رہا کرتے تھے یہ دیکھیں یہاں پر یہ سیڈی رکھی گئی ہے جب ہم اس کو چڑھتے ہیں وہ تیری بڑا مشکل ہے جی سلم بھی ہو سکتا بندہ یہ دیکھیں اکبر آزم جو ہیں وہ یہاں پر ان کی قابینہ کے لوگ رہا کرتے تھے یہ دیکھیں لوگوں نے دیواروں پر بہت کچھ لکھ رکھا ہے اور یہ تو خیر ہماری عادت ہے اور یہاں پر دیکھیں کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے اور یہاں پر پرانی تصویریں بھی پڑی ہیں وہ دیکھئے سامنے یہ دیکھئے یہاں پر ایک تصویر ہے یہ پتہ نہیں کہاں کیا لیکن بڑی فرسودہ اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ تصویریں بھی لکھی بھی ہیں اور یہاں پر کچھ پرانی تصویر یہ بھی یہ دیکھیں یہ میرکہ شہنشاہ جہانگیر کے مقبرے کی لگتی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر پرانی تصویریں بھی ہیں اور یہ دیواریں ایسے ہوا کرتی تھی یہ دیکھیں بڑا خوبصت کام تھا جو اب باقی نہیں رہا اور یہ اوپر سے آرچیز بڑی خوبصت بنی ہوئی تھی یہ کمرہ ہے جو مجھے کھلا مل گیا تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو دکھاؤں اور جب ہم یہاں سے بہار آتے ہیں تو یہ دیکھیں دیواروں پر بہت کچھ لکھا گیا یہاں پر دوستو یہ دیکھیں کمرہ در کمرہ در کمرہ یہاں پر کمرے ہی کمرے ہیں اور جب ہم رائٹ سائٹ پر آتے ہیں تو کمروں کے این درمیان میں یہ دیکھئے جب اس میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں پر میرا شیڈو بڑا اچھا رہا ہے وہ دیکھیں کیا خوبصت شورٹ ہے اور یہ دیکھیں دوستو مغلیہ سلطنت کے سترہ بادشاہوں میں سے صرف جلال الدین محمد اکبر ایسا بادشاہ گزرا ہے جس کے نام کے ساتھ آزم یا گریٹ کے الفاظ لکھے اور پکارے جاتے ہیں مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گریٹ کی پیدائش نہایت قسم پرسی کے عالم میں ہوئی واقعہ کچھ یوں ہے کہ اکبر آزم کا باپ ہمائیوں شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کھا کر عمر کوٹ کے مقام پر پناہ گزین تھا اسی دوران حمیدہ بیگم نے ایک لڑکے کو جنم دیا جس کا نام جلال الدین محمد اکبر رکھا گیا اس روز باپ کے پاس بیٹے کی پیدائش پر باڑنے کے لیے مٹھائی تک کے پیسے نہ تھے تو مشک یعنی کی خوشبو تقسیم کی گئی ہمائیوں ایران چلا گیا کچھ سال بعد شیر شاہ سوری بارود کے ڈھیر کو آگ لگ جانے کی وجہ سے انتقال کر گیا ہمائیوں نے مسند ہندوستان شیر شاہ سوری کے بیٹے اسلام شاہ سوری سے چینی اور دوبارہ اقتدار حاصل کیا مگر صرف چھ مہینے بعد شہنشاہ ہمائیوں انتقال کر گیا جلال الدین محمد اکبر کی عمر صرف چودہ سال تھی جب چودہ فروری پندرہ سو چھپن میں اکبر مسند نشین ہوا ہندوستان کا باشا اکبر تھا مگر نظام حکومت اس کے اتعلیق بیرام خان چلا رہے تھے اٹھارہ سال کی عمر میں اکبر نے نظام حکومت سمال لیا گو کہ اکبر روایتی تعلیم حاصل نہ کر سکا تھا مگر زندگی کے فلسفے کو بہت خوب جانتا تھا مشکل معاملات کو حل کرنا جنگوں کی سٹیٹرجی بنانا اور جنگ جیتنا اس کا خاصہ تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اکبر کی فوج کی دھاک ایسی بیٹھی کہ اکبر کا پیغام جاتا تھا اور بڑی سے بڑی ریاست ہتھیار ڈال دیا کرتی اکبر کی فتوحات کا ایک ایسا سلسلہ چل نکلا کہ پوری دنیا میں اکبر کے نام کا خوف سرائیت کر گیا وہ بادشاہ جسے دنیا اکبر دی گریٹ کہتی ہے اس چھوٹی سی جگہ پر رہا کرتا تھا جب وہ لاہور میں ہوتا تھا دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں دنیا کے انیس ممالک میں ہو کر آیا ہوں ایک سال ایک مہینہ اور گیارہ دن کے اندر اور میں نے وہاں کی جو اسٹری تھی اسٹوریکل جگہیں تھیں وہاں پر جو محلات تھے میں نے اس سارے ایکسپور کی ہیں جو آپ دیکھ بھی رہے اور ویڈیوز ایڈیٹ ہو کے آتے رہیں گے جس میں یورپ بھی ہے عرب کے کچھ ممالک ہیں پھر جپان بھی گیا یوکے بھی گیا میں کیونکہ اس وقت موجود ہوں اکبر آزم کے لاہور میں شاہی قلعہ میں موجود شبستان کے باہر کتنا بڑا بادشاہ اور کتنی چھوٹی سی جگہ پر رہتا تھا پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اکبر آزم کے حوالے سے ہندوستان نے پاکستان بننے کے بعد جلدی جلدی جو فلمیں بنائیں ان فلموں کا امپیکٹ یہ ہوا کہ وہ مغل جو اس خطے میں امن کا باعث تھے اور جو اپنے عدل اور انصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھے ان کو باوجو بدنام کیا گیا اور اکبر آزم کا کردار ایک ایسا کردار فلم میں دکھایا گیا کہ وہ دو پیار کرنے والوں کے بیچ میں آ گیا ہے اور انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوا دیا گیا اس فلم کے مطابق تو دوستو اس طرح کی یہ ساری جو کہانیاں بیان کی جاتی ہیں مثال کے طور پر مغلوں کے اوپر ایک الزام ہے کہ جی مغلہ نے یونیورسٹیاں نہیں بنائیا انہوں نے کی کی تاجی انہوں نے صرف قلعے بنائے مسجدہ بنائیا تو پہلے میں آپ کو یہ ضرور بڑے عدب کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ مغل یہاں پر قلعے کیوں بنا رہے تھے اور وہ وہاں پر یونیورسٹی کیوں بنا رہے تھے دوستو میں اکسفورڈ یونیورسٹی گیا میں کیمریز گیا میں پیرس کی یونیورسٹیز دیکھی میں نے ابھی میں پرتگال گیا ہوا تھا میں وہ یونیورسٹیز دیکھ کر آیا تو دنیا میں جو یونیورسٹیز بنی جن علاقوں کے اندر جن ملکوں کے اندر وہ وقت کی ضرورت تھی کیونکہ وہ علاقے اس وقت پر امن علاقے تھے اور وہاں پر بہت سردی اور برفباری ہونے کی وجہ سے بار بار وہاں پر اٹیکس اس طرح کہ نہیں ہوتے تھے کہ کوئی بھی قبضہ کرنے آ جائے لیکن کیونکہ ہندوستان سونے کی چڑھیا تھی اور یہاں پر آئے دن اٹیکس ہوتے رہتے تھے تو دوستو وہاں پر کیونکہ اٹیکس نہیں ہوتے تھے وہاں پر یونیورسٹیز بنی یہاں پر کیونکہ آئے دن تخت کی جنگ جاری رہتی تھی تو کوئی بھی انویڈر آتا تھا حملہ کرتا تھا اور پہلے سے موجود باشا کو اتارنے کوشی کرتا تھا اس لیے مغلوں نے یہاں پر کلے بنائے تو دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ باشی مسجد لاہور جب بنائے گئی تو اورن سے بالمگیر نے نہ صرف یہاں پر مسجد بنائی تھی بلکہ یہاں پر ایک جامعہ بھی تھی مدرسہ کہلیں لیکن یونیورسٹی تھی یہ لوگ اگر پوری دنیا سے اتر مگاتے تھے اپنے لیے یا علاج کے لیے چیزیں ان کے لیے آیا کرتی تھی یورپ سے ان کی کابینہ کے اندر پرتگالی بھی تھے یورپین بھی تھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے کبھی یہاں پر تعلیم کو فروغ نہیں دیا ہوگا یہاں پر تعلیم تھی اور بڑی آلہ درجہ کی تعلیم تھی اس کی وجہ میں آپ کو بڑی سمپل سی بتاتا ہوں دوستو جب پورا یورپ لڑا تھا انہوں نے دو جنگیں کی آپس میں تو یہاں پر پٹاخہ بھی نہیں چلا تھا اور انہوں نے وہاں پر ساڑھے پانچ کروڑ لوگ مار دیے تھے یہ میں ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں جن کے بارے ہم کہتے ہیں جی گیارہ سو سال پہلے انہوں نے یونیورسٹیز بنا لی تھی تو وہ کتنے اقل مند ہو گئے تھے کتنے آقل تھے کتنے بالک تھے یا کتنے پڑے لکھے تھے جنہوں نے دو جنگوں کے اندر بارود ایجاد ہونے کے بعد اور اس سے پہلے ساڑھے پانچ کروڑ لوگ مار دیے تو یہ اکبر اعظم اکبر دی گریٹ کے جب وہ لاہور میں سٹے ہوتا تھا تو وہ یہاں کہا جاتا کہ جب انہوں نے دلہ بھٹی کو کیپچر کرنے کے لیے جب سٹے کیا تھا تو ان کا سٹے اس وقت بھی یہی تھا شاہی قلعہ لاہور کے اندر مغلوں کو اس اینگل سے بھی دیکھئے کہ یہ بڑے سمجھدار لوگ تھے اور ان کے دور میں جتنا فائدہ مسلمانوں کو ہوا شاید اور کسی قوم کو نہیں ہوا دوستو اکبر اعظم پر ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ موصوف نے ایک ہندو عورت جودہ بھائی سے شادی کی تھی جو کہ شہنشاہ جھانگیر کی ماں تھی اور دوسرا اعتراض جناب پر دین اکبری والا ہے اگلے کسی وی لاغ میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے اس وقت تک مجھے دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیہ تا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ